یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے اوپر جانا ضروری ہے اور پائلٹ پروجیکٹس ہوئے چکوال کے اندر جو ہے وہ الیکشن اس کے اوپر ہوا پشاور میں الیکشن جو ہے اس کے اوپر ہوا اور ان کی جو ٹیسٹیمونیلز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ان تمام لوگوں نے یہ کہا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ بہت شفاف ہوئے ہیں اس کے اوپر جو اعتراضات سینتیس اعتراضات ابھی الیکشن کمیشن نے کیے ان میں سے جو دس اعتراضات ہیں وہ ای وی ایم کے متعلق ہیں وہ میں شبلی فراد صاحب پہ چھوڑوں گا کہ وہ اس کو ڈیٹیل میں بتائیں کہ وہ کیا اعتراضات تھے اور ان کا کیا اور بہت ہی بھونڈے اعتراضات تھے جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیے گئے اب دیکھیں مسئلہ کیا آ رہا ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں اپوزیشن اور چیف الیکشن کمیشنر ایک ہی زبان بول رہے ہیں یہ نہیں ہوتا ہر ادارے کا ایک کریکٹر ہوتا ہے جو پولٹیشن ہیں سیاستدان ہیں وہ اوپن جا سکتے ہیں وہ بات بھی کر سکتے ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے ان کے اوپر جو ہے وہ باتچیت بھی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو جو جوڈیشری ہے یہ الیکشن کمیشن ہے وہ ہی اپنے آپ کو ایس این اپوزیشن لیڈر کو ٹرے کرنا شروع کر دے اپوزیشن لیڈر جو حکومت کا ماننا ہے ہمارا یہ تجزیہ ہے اور ہماری یہ رائے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے اور ای بی ایم کو جس طرح سے ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک مہم چلائی جا رہی ہے جس طرح سے وہ مصبت جو مٹیریل تھا اس کو ایکسکلوڈ کیا گیا اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ جو ریفارمز جو اصلاحات حکومت لانا چاہتی ہے اس کے وہ کسی مقصد کے جاہر اس کے مخالف ہیں اب دیکھئے الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو الیکشن کمیشنر نے جو الیکشن کروائے ہیں تمام الیکشن متنازع رہے ہیں جہاں پہ جو بندہ ہارا ہے وہ کہتا ہے الیکشن چاہی نہیں ہوئے وہ مٹیریل لے کے آئیں اپنی رائے لے کے آئیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ کیسے انتخابات جو ہیں وہ کرانے چاہیے یہاں پر میں جو دوسرے دو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے ان سے یہ کہنا چاہوں ہوا کہ آپ آگے بڑھئے اور الیکشن کمیشنر صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کو خود ریویو کریے اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کردار یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی تک جب پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے ممبران کی تقرری نہیں ہوئی اور الیکشن کمیشن ابھی مکمل نہیں ہے تو وہ بنیادی فیصلے کرنا شروع ہو جائے جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہم حلقہ بدینہ کریں گے پھر ان نادرہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن وہ جو اپنا ریلسٹس ہیں اب یہ ٹکنالوجی سے نابلد ہونے کی ایک بہت بڑی مثال ہے جو نادرہ کا اور الیکشن کمیشن کا اس وقت جو چلا ہے نادرہ نے کتنی بڑی یہ سہولت پاکستان میں دیکھے پہلی بات تو یہ ہے ہمیں اپنے ان اداروں کو ان کو اپریشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے جنہوں نے اتنا زبردست کام کیا پاکستان دنیا میں پہلا ملک تھا جس نے مشین ریڈبل آئی ڈی کارڈ جاری کیا ہر آئی ڈی کارڈ ہمارا جو ہے اس کو مشین ریڈبل بھی ہے اور اس کو بہت ہی زبردست ڈیٹا جو 22 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا ہے وہ الیکشن جو ہمارا نادرہ منٹین کرتا ہے پاسپورٹ مشین ریڈبل جاری کرنے والا پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا اب نادرہ نے یہ کیا ہے کہ جب آپ آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں اور آپ کی عمر 18 سال سے زائد ہے تو آپ کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے تو پہلے ہی ہوتا تھا کہ آپ کو پورا نیا پروسس بنانا پڑتا تھا ووٹ کے لئے اور یہ بھی ہماری حکومت آنے سے پہلے 2017 سے یہ بل ہو گیا جس میں آپ نے جو نادرہ ہے اب یہ کرتا ہے کہ جو ہی آپ آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں تو آپ کا جو ووٹ ہے وہ آٹومیٹک درج ہو جاتا ہے آپ نے پریفرنس دینی ہوتی ہے کہ آپ مستقل پتے کے اوپر ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں یا عارضی پتے کے اوپر ووٹ ڈالنا پڑے اور یہ ایک فارم میں آپ ٹک کرتے ہیں اس کے مطابق چلا جاتا ہے اب اس کو اگر دوبارہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپس میں ایک ٹکنالوجی کو ناکام بنانے میں لگ پڑے گا تو یہ ایک اور بڑا کریسٹ شروع ہو جائے گا سو اپوزیشن کو بھی میں یہ کہتا ہوں خود جب پریزیڈنٹ آرک فلوی صاحب جو تھے دوہزار سولہ میں شاید خاکان عباسی صاحب اور جعوید مرتضی عباسی یہ لوگ گئے تھے فلپائن میں انہوں نے یہ سارا نظام دیکھا بھی تھا تو اس کے بعد آکر شاید خاکان جعوید مرتضی عباسی نے آرک فلوی صاحب نے ان سب نے اپریشیٹ کیا تھا میں اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں کبھی کوئی کام بلک کے لیے سوچ کے کیا کریں نہ آپ میڈیا ایڈویلمنٹ ایتھارٹی کا بل آپ نے نہیں دیکھا آپ خود ہی جا کے پہلے دھرنے میں شامل ہوگے بعد میں آپ کوئی شرمندگی ہوئی جبکہ جو میڈیا کی ارگنیزیشن ہیں وہ حکومت کے ساتھ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنانے پہ جو ہے وہ رضا مند ہوگی تو اب آپ کی کیا حیثیت رہ گئی اسی طریقے سے الیکشن یہ جو ای وی ایم ہے یہاں پہ آپ کی کیا حیثیت رہ گئی جب آپ یہ بل جو ہے جب پارلیمنٹ سے پروغ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ خود ایک وقت میں حمایت کر رہے ہیں دوسرے دنہ ہر جو کام جو حکومت نے کرنا ہے اس کے محالف آپ نے بات کر لینی ہے کہ جو بھی ہوگا شیطان بھی باہر گھرنا دے کے بیٹھے گا تو ادھر مریم نواز پیچھے کھڑی ہو جائیں گی ایک طرف شہباشتی بیٹھ جائیں گے دوسرے طرف بلاول بیٹھ جائیں گے اور سارے شیطان کے ساتھ مل کے تعلیہ بجانا اسی طرف کر دیں گے یہ تو اپوزیشن نہیں ہوتی کبھی اپوزیشن اس کا کوئی رویہ ہونا چاہی ہے پارلیمنٹری ڈیمکریسی میں ہمیشہ حکومت اور اپوزیشن کچھ باتوں کے اوپر اپنی سوچ سے بڑی سوچ رکھ کے چلتے ہیں اور آپ کو تھوڑی بڑی سوچ رکھ آپ کے ریفارمز ہم نے ان چاس ریفارمز لوگ کے جو ہیں یہاں پہ دیا ہے آپ ان چاس ریفارمز کو مترد کر لیں آپ اپنے ریفارمز لے کے آ جائیں کہیں یہ ریفارمز صحیح نہیں ہیں ہم ان کی جگہ یہ ریفارمز دیتے ہیں ان کے اپوڑی بیٹھ کر لیتے ہیں پاکستان میں ہر بندہ اس کے اوپر متفق ہے کہ ہمارا موجودہ الیکشن سسٹم جو ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے پوزیشن میں ہو لیکن جب ہم اصلاحات کرنے جا رہے ہیں ہر قدم کے اوپر آپ روڈیٹ کر رہے ہیں آپ ہماری اصلاحات کو نہیں مانتے آپ اپنی اصلاحات لے کے آئیے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں پراج سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی کر لیتے ہیں اس میں ڈیبیٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ ایک بہت ہی انفورچنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اوپرزیشن ہے وہ ایک بلکل سمجھئے کہ انتہائی نالائک بچوں پر مشتمل ہے جنہوں نے اپنی کلاس میں کبھی زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا اور اس کے بعد محتمم سے مل کے ایکزیم پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت جو تمام اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمران خان تو ان الیکشنوں سے پہلے دوہزار آپ سولہ سے تو بلکل ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ پی ٹی آئی اس ای وی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے الیکٹرورل ری فارمز کو سپورٹ کر رہی ہے اب آ کر کے یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے کہ ہم اس کو اب سپورٹ کرنا چروع ہے اب ہم امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس کے اوپر آپ کو جو ترامیم چاہیے وہ ہمیں بتائیں جو جس طرح سے شبلی فراز صاحب ہر جگہ کی مشین آپ کو ڈسپلی کرتے ہیں اس میں آپ کو کوئی کمی ہے وہ آپ کی آنکھ بتائیے کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے اس کو کر لیتے ہیں لیکن یہ ایک میں نہ مانو کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر لوگوں کا جمہوریت کے اوپر سے اعتبار کمزور ہوگا اور ایک جمہوریت کمزور ہوگی فری اینڈ فیر الیکشنز جس کے لیے عمران خان کی بنیادی جدجہد ہے